نکال کر باہر پھیکا تو یہ جب مسلمان کریں گے تو اللہ کا رحم کہاں سے ہوں گا تو ہمیں وہ زمانے میں جانا پڑے گا جو صحابہ کی سوچ تھی وہ ان کی جو سمجھ تھی ان کا مسلک جو تھا ان کا جو منحج تھا ہمیں وہاں جانا ہوں گا اور ان کے منحج میں سب سے اول دیکھیں گے تو اپنے رب سے اپنا تعلق گہرا کرنا نمازوں اور عبادتوں کے ذریعے دوسرا اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور یہ پیغام پہنچانے کا نتیجہ تھا جو انہوں نے مختلف علاقوں کے اندر حکومتیں کی ان کا مقصد دنیا میں حکومت کرنا نہیں تھا ان کا مقصد تھا لوگوں تک اسلام پہنچانا جہاں اسلام کو لوگوں نے خبول کیا اور ان کی عوام کو عمل کرنے دیا صحابہ کبھی نہیں گئے ان سے کوئی جنگ نہیں جنہوں نے روک ٹوک کی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے فارسیوں نے کیا حکومت برباد ہوئی ان کی مسلمانوں نے جنگ کی ان سے اور پورا ہی ختم کر دیا ان کو رومیوں نے خبول کر لیا ایک زمانے مسلمانوں نے ان سے جنگیں چھوڑ دی چین وہاں ملک تھا جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم استقبال کرتے آپ کا آئیے ہمارے ملک میں مسلمانوں نے کبھی جنگ نہیں کی ان سے بلکہ سعید بھی نہیں وہاں خاص سفیر بن کر گئے تھے وہاں ابن خطاب رضیان کے دور میں اور وہاں ملاقات کی وہاں کی بادشاہ سے جا کے اور انہوں نے اپنے دروازے کھول دی اسلام کے لئے تو صحابہ کے جہادی یا غزوہ جہاد اب بھی آپ دیکھیں ملک و بھی حکومت بھی اس کے پیچھے مقصد دعوت اسلامی تھا یہ نیت سے نہیں کہتے ہو کہ حکومت کریں گے بہت بڑا ملک کے فارس کر آپ نہیں ان کا مقصد تھا ہمارے دعوت و تبلیغ کیا اب اجادت دے دو یا مسلمانوں کا عمل کرنے دو نہیں کرنے دوں گے تو پھر ہماری تم سے لڑائی ہے یا تو پھر ہمارے زمی بن جاؤ یا تو ہم کوئی اجادت دو دن پر عمل کرنے گے یا تو لڑو پھر ہم سے اپشن نہیں سمجھے آپ بات کو تو لہٰذا ان کے لئے مقصد دنیا میں جنہیں گئے درکی دعوت اسلام تھا